اور میں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا لہٰذا آج کے دن سے میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کہنی شروع کروں گا اور جس نے مجھے نوکری سے نکلوانا ہے وہ نوکری سے نکلوا دے کیونکہ نوکری سے نکالے گا تو مجھے ازادی ملے گی مجھے ازادی ملے گی تو میں تمہارے چہروں کے نکاب نوچوں گا یہ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ مجھے تو غصہ چڑھا ہوا ہے مجھے کوئی غصہ نہیں چڑھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کریں گے یہاں پر کچھ ایسے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو ماضی میں اسطور کی طرح تشدد کا نشانہ بنے ان پر حملے کیے گئے ہم نے اسی طرح مظاہرے کیے اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے مظاہرے کیے اور مقدمات درج ہوئے لیکن کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا اب ایک کریلہ اوپر سے نیم چڑھا اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف حملہ کیا گیا ہے حملے کے بعد تین دن گزرنے کے باوجود پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اور دوسری طرف وزیر اطلاع صاحب جو ہیں وہ بی بی سی کو کہہ رہے ہیں جناب کے اس طرح کے حملے تو ہوتے رہتے ہیں شیم شیم تو اب ہمیں جو ہے نا ایک لاؤڈ میسج دینے کی ضرورت ہے اور میسج دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اطراف کرنا چاہتا ہوں اور وہ اطراف یہ ہے کہ مجھے کچھ عرصے سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں ان اداروں کو چاروں طرف سے گھیرہ ڈال کر اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی نوکریوں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ یار یہ بات نہ کریں یہ کر لیں یہ نہ کریں یہ نہ کریں تو ہم اپنے ساتھی جو ہے ان کی نوکریوں کی خاطر تھوڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اب سٹرنگت بن گئی ہے دشمن کی جو ہماری ازادیت ساوت کا دشمن ہے لہٰذا میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نوکری ہے میری یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے اور میں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا لہٰذا آج کے دن سے میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کہنی شروع کروں گا اور جس نے مجھے نوکری سے نکلوانا ہے وہ نوکری سے نکلوا دے کیونکہ نوکری سے نکالے گا تو مجھے ازادی ملے گی مجھے ازادی ملے گی تو میں تمہارے چہروں کے نکاب نوچوں گا یہ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ مجھے تمہیں غصہ چڑھا ہوا ہے مجھے کوئی غصہ نہیں چڑھا ہوا غصہ اس لئے نہیں چڑھا ہوا کہ یہ جو نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے پہلے آپ نے اس کو مارا اس کے گھر میں غص کے مارا اور پھر آپ نے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کالیں کی اور پرسنل میٹنگز میں کہا ہم نے گھر میں غص کے مارا تو اگر تم اتنے بہادر ہو تو گھر میں غص کے مارتے ہو جس میں اس کی مدد کے لیے سوائے اس کے توتے کے اور کوئی بھی نہیں تھا تو اتنے مرد کے بچے ہو اتنے بہادر ہو تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں غصہ ہوں لیکن تم اتنے بزدل ہو اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں غصہ تھا تم کہتے ہو اوہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا میں نامعلوم ہوں تم کوئی نامعلوم نہیں ہو تمہارا پتہ ہمیں تم کون ہو یہ جو تم نے ایک اسطور کے بارے میں پروپگنڈا کیا ہے نہیں لڑکی کے بھائی کا نہیں پتا مجھے لڑکی کی ماں کا پتہ اس کا نام جنرل رانی ہے لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی جس کا ڈیریکٹ تعلق ہوتا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ ٹھیک ہے آپ تسلی ہوگی آپ کو جی تو یہ بھی ایک جلگی آپ کو بتا دیا ہے کہ اور بھی جنرل رانی ہیں ان کا بھی نام بتائیں گے ہم یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ اس کو مارا بھی اور پھر کہا کہ یہ تو جناب پولٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہے تو پولٹیکل اسائلم اس نے تو نہیں لیا پولٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو اسرطور کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو اور پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کروا ہو پتا چل جائے گا کہ غیر ملکی طاقتوں سے فنڈنگ کس کو ملتی ہے تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرداباد اس لیے کہ تمہاری داڑی میں تن کا ہے تم چھوڑ ہو تم جانت تمہیں پتا ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وقالت کرتے ہو جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹیو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے تمہیں اس پر بڑا غصہ آتا ہے تم پھر کبھی متولہ جان کو اٹھا لیتے ہو کبھی اب سارالم کو گولیاں مارتے ہو کبھی ایسا تور کو اٹھا کے گھر میں گس کے مارتے ہو پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہم لڑنی سکتے ہیں انڈیا سے دوستی کر لو اور میڈیا پہ شکوا ہوتا ہے میڈیا والے ہو تم ہمیں انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ تاون نہیں کرتے تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو تو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹیو جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہا تو اسرائیل کے معاملے پر اور انڈیا کے معاملے پر یہ میڈیا جو ہے یہ اس نیریٹیو پہ کھڑا ہے جو پاکستان کے عوام کا نیریٹیو ہے جو قائدی عظم محمد علی جناہ کا نیریٹیو ہے ہم اسی نیریٹیو پہ کھڑے رہیں گے تم نے مادر ملت فاطمہ جناہ کو بھی گدار کہا اور آج تم اصد تور کو بھی گدار کہہ رہے ہو تو لہٰذا یہ بھی گدار ہے تو میں بھی گدار ہوں یاسمہ شرازی بھی گدار ہے فوزیہ شاہد بھی گدار ہے منیز جانگیر بھی گدار ہے تائرہ عبداللہ بھی گدار ہم سارے گدار ہیں کیونکہ آپ کے باپ دادا عیوب خان نے فاطمہ جناہ کو گدار کہا تھا تو جو منیز جانگیر نے تھوڑی سی بات کیا نا میں نے اس کو ذرا تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچے کون جنرل رانی تھی سمجھ آگئے یہ نہ میں کیا کہہ رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتانا تھا تینکیو وری مچ ناظرین اکرام یہ ویڈیو تھی سینئر صحافی حامد میر صاحب کی اور یہ ویڈیو تھی اسد تور صاحب کے بارے میں جو ایک صحافی بھی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی دوبارہ اسد تور صاحب کو ایف ای اے کی طرف سے نوٹس چاری کیا گیا تھا اس کے بعد وہ ایف ای اے کی عدالت میں پیش ہوئے تھے جن کو آٹھ گھنٹے تقریباً سوال نہ ہو جو آباد کے بعد جو ہے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا اور ناظرین اس کے علاوہ سینئر صحافی عمران ریاض عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو چار ماہ لاپتہ کیا گیا اور اب دوبارہ سے دو روز پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا ناظرین اب جو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے وہ انٹی کرپشن کے حوالے سے کوئی مقدمہ تھا اس میں انہوں نے گرفتار کر لیا انہیں تو اب بہانہ چاہیے قسم کا عمران ریاض صاحب نے کہا ہے کہ میں ہموش نہیں ہوں گا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اس مقدمے میں عمران ریاض صاحب نے جو ایک بات کی انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب کا نام اس مقدمے سے نکال دیا جائے کیونکہ وہ ایک اماندار شخص ہیں ان کی گواہی جو ہے پورا شہر دیتا ہے تو لہٰذا ان کا نام نکال دیا جائے چاہے مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں جدر لے گے جائیں مارنا ہے تو مار دی لیکن میرے والد وہ ایک اماندار شخص ہیں ان کا نام نکال دیا جائے ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کے لئے آواز بھی اٹھائیں اور دعا بھی کریں کہ وہ بہت جلد و جلد جو ہے اپنی فیملی کے پاس چلے جائیں ناظرین بہت شکریہ